دوستو جراف اور ہاتھی جیسے جانوروں کو دیکھ کر شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ ایک اتنے بڑے جانور ہے اور آپ کافی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ یہ جانور جمین پر چلنے والے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہے لیکن اگر آپ کو اس دنیا کے سب سے بڑے جیووں کو دیکھنا ہے تو وہ آپ کو صرف سمندر کی گہرائیں میں ہی مل سکتی ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سمندر کے ان پات جیووں کے بارے میں بات کریں گے جو سائز اور وزن کے معاملے میں اصلی جائنٹ ہے ان میں سے کئی جیف ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن ان کی اصلی سائز اور وزن کے بارے میں آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے اس لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں وہی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو چلیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف نمبر ون گریٹ وائٹ شارک انہیں وائٹ شارک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی بوڈی کا نچلا ہی سب پوری طرح سے وائٹ ہوتا ہے اور انہیں گریٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے کئی شارک 20 فٹ سے بھی زیادہ لمبے ہو سکتے ہیں ایک سادارن گریٹ وائٹ شارک کی لمبائی عام طور پر 15 فٹ تک ہوتی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی شکاری مچھلی ہے یہ خطرناک شارک سی لائن سیل اور چھوٹے ویلز کا بھی شکار کرتی ہے گریٹ وائٹ شارک تیرنے میں بھی ماہر ہوتی ہے جب بھی اپنے شکار کا پیچھا کرتی ہے تو یہ قریب 25 کلومیٹر پتیخنٹہ کے رافتار سے تیر سکتی ہے اس کا مطلب اگر ایک گریٹ وائٹ شارک کسی انسان کا پیچھا کرنا شروع کر دے تو اس انسان کے جندہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اصل میں دنیا میں جتنی بھی شارک اٹیکس ہوتی ہے ان میں سے قریب آدھے اٹیک صرف گریٹ وائٹ ہی کرتی ہے ان کی سونگنے کی شکتی بہت ہی تیز ہوتی ہے اور یہ سو لیٹر پانی میں ایک بوند خون کو بھی سونگ لیتی ہے ایک گریٹ وائٹ شارک قریب ستر سانوں تک زندہ رہ سکتی ہے نمبر ٹو دو ویل شارک اس کے نام سے شاید آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ ویل ہے یا فرش شارک تو آپ کو بتا دے کہ یہ اصل میں ایک شارک ہے ان کے بلیک سکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈورز بنے ہوتے ہیں اور ان کا ڈیزائن ہر ایک شارک کے لیے یونیک ہوتا ہے جو کی دیکھنے میں کافی سندر لگتا ہے ویل شارک کی لمبائی 18 سے 32 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن کریب 20 ٹن ہوتا ہے آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ اتنی بڑی مچھلی اپنے سامنے آنے والی ہر ایک چیز کو نگل جاتی ہوگی لیکن ویل شارک اصل میں صرف پلانکٹنز کو کھاتی ہے اور باقی سارا کام ان کا مو ہی کرتی ہے ان کے مو کے اندر ایک فیلٹر فیڈر سسٹم ہوتا ہے جس کے مدد سے یہ پانی میں سے فوڈ کو آسانی سے الگ کر سکتا ہے یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا میمل ہے ایک فین ویل کریب 85 فیٹ تک لمبا ہو سکتا ہے جو کی دو سکول بس سے بھی لمبی ہے اور ان کا وزن 75 ٹن تک ہو سکتا ہے لیکن اتنے بڑے سائز کے باوجود فین ویل ایک بہتی شانت جیو ہے اور یہ پلانکٹنز اور سمندر کے چھوٹے موٹے جیو کو اپنا شکار بناتی ہے فین ویل کو آپ سمندر کے کناروں میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ کھلے سمندر کے بیچو بیچ رہنا پسند کرتا ہے یہ زیادہ در سمیں اکلے میں ہی رہتا ہے لیکن انہیں کبھی کبھار گروپ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے فین ویل کریب 85 سے 90 سال تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن یہ جیب سمندر میں بڑھ رہے پردوشن سے کافی پریشان ہے باقی جیلی فیش کی طرح یہ بھی دیکھنے میں کافی سندر ہے ان کی باڈی کا کلر ریڈ اورنج اور پرپل ہوتا ہے لائنز میں جیلی فیش دنیا کی سب سے بڑی جیلی فیش کی پرچاتی ہے ان کی باڈی کا ڈائیمیٹر 6.6 فیت تک ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کے ٹین ٹیکلز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ٹین ٹیکلز 120 فیت تک لمبے ہو سکتے ہیں اور اسی لئے یہ دنیا کے سب سے لمبے جیو کی لسٹ میں بھی آتے ہیں اور یہاں تکی چھوٹے جیلی فیش کا بھی شکار کرتی ہے یہ اپنے ٹین ٹیکلز میں بنے کاٹوں سے جہر چھوڑ کر اپنے شکار کو پیرالیس کر دیتی ہے لائنز میں جیلی فیش نیچر میں بائی لومینسنس ہوتی ہے جس کا مطلب یہ اندھیرے میں چمک سکتی ہے نمبر 5 The Blue Whale Blue Whale ورتوان سمیہ میں دنیا کا سب سے بڑا جیو ہے ایک Blue Whale کی لمبائی 80 فیٹ سے 105 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن 200 ٹن تک ہو سکتا ہے جو کی ایک خالی بوئنگ 747ز اتنا بھاری ہے لیکن پھر بھی یہ ویشالکائی جیو بہت ہی شاند سوہب کا ہے یہ ویلز زیادہ تر کریلز کو کھاتے ہیں انہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہر دن کم سے کم 4 ٹین کریلز کی جرورت پڑتی ہے انہیں آرکٹک مہا ساگر کے جمع ہوئے علاقوں کو چھوڑ کر دنیا بھر کے سمندر میں پائے جاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جیپ ہونے کے ساتھ ساتھ بلو ویلز سب سے تیز آواز نکالنے والے جیو میں سے بھی ایک ہے کیونکہ ان کی آواز 800 کلیمٹر دور سے بھی سنی جا سکتی ہے ایک بلو ویلز قریب 80 سے 90 سال تک زندہ رہ سکتا ہے ویشے تو سمندر میں ان کا شکار کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن یہ اکثر بڑے بڑے جہازوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور لوگ ان کا شکار بھی کیا کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس لیسٹ میں لیویتن اور میگلوڈون جیسے جیو کے نام بھی ہونے چاہیے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیپ لاکھوں سال پہلے ہی ویلوپت ہو چکی ہے اور ورطمان سمی میں انہیں سمندر میں نہیں پایا جاتا اس لیے بلو ویل ورطمان سمی کے سبھی جیو میں سے سب سے بڑا ہے دوستو اگر آپ کو اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنی ہے تو سکرین پر دکھائے گئے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں اور ساتھ ہی اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو آخر تک بیکھنے کے لیے آپ کا تھنے واد